ہی یعنی الفلاح سیریز کا بیسویں پروگرام کرنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے جنگ سفین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت کے بعد جب تمام مہاجرین و انصار جو اس وقت مدینہ میں موجود تھے انہوں نے باہمی مشورے سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کر لیے جبکہ وہ اس کے لئے تیار نہیں ہو رہے تھے بلاخر مجبوری میں انہیں خلافت کا منصب لوگوں کی درخواست پر قبول کرنی پڑی تو سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ جتنے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنر تھے ان کو معذول کر دی اور اس کے بعد اپنے حساب سے گورنر کو اپائنٹ کیے تاکہ معاملات کو کسی طرح کنٹول کیا جا سکے اور اس کے بعد جو سب سے بڑا اہم مسئلہ ان کے سامنے تھا وہ خون عثمان کا قصاص کا وہ لیا جا سکے لہذا پہلا ایکشن جو ان کے طرف سے ہوا وہ کہ شام کی طرف اپنا نیا گورنر بنا کر کے سحیل بن حنیف کو بھیجے لیکن سحیل بن حنیف ابھی تبوکی پہنچے تھے کہ شام کے جو گورنر تھے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ان کو تبوکی میں روک لیا اور ان کے نمائندے آئے پوچھے کہ آپ کو کس نے بنایا ہے گورنر تو انہوں نے کہا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انہوں نے کہا فوراً یہاں سے آپ واپس چلے جائیے اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کے طرف سے آتے تب تو آگے جا سکتے تھے ورنہ آپ آگے نہیں جا سکتے لہذا یہاں پر جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سنے تو ان کو تشویش لائک ہوئی ہے لہذا انہوں نے ایک قاسد کو بھیجے خط دے کر گئے اور لیٹر بھی لکھے کہ آپ ہماری بیعت کر لیجے اور امت مسلمہ کو جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تمام مسلمان یک جان ایک اجتماعیت کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے اسی طرح آئیے اور آپ بھی گزاریے لیکن ان کے جو قاسد تھے ان کو امیر معاویہ نے روک لیا اور کچھ جواب نہیں دے رہے تھے کافی دنوں کے بعد ایک جہاں اپنا قاسد بھیجے خط کے ساتھ اور وہ جب خط لے کر آیا ہے تو اس خط کے اندر لفاف میں کوئی خط ہی نہیں تھا تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب خط کو کھولے تو پوچھے کہ یہ کیا معاملہ ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پیچھے دمشق میں ساٹھ ہزار کا لشکر ہے جو خون عثمان کا قصاص لینے کے لئے تیار ہے انہوں نے کہا کس سے لینے کے لئے تیار ہے انہوں نے کہا آپ کی شہ گردن سے تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھ گئے کہ سحیل بن حنیف کو جیسے راستی سے واپس کیا گیا اور ہمارے قاسد کے جواب نہیں دیا گیا اور خط کے جواب میں جہاں بلینگ خط آیا ہے اور پھر اس کے قاسد کے یہ تیور ہیں تو سمجھ گئے کہ یہ بغاوت پا آمادہ ہو گیا یہ اطاعت نہیں کرنا چاہتا ہے لہٰذا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت کے زور پر اطاعت کے لئے مجبور کرنے کے لئے تیاری شروع کر دیئے ابھی تیاری جاری ہی تھی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کے سامنے ایک بڑی مشکل پیش آ گئی کہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک فوج لے کر کے بسرہ چلی گئی جس کی وجہ سے وہاں جنگ جمل جو ہے وہ واقعہ پیش آیا جو ہم تفصیل سے پچھلے اپیسوٹ میں جو ہے بیان کر چکے ہیں جب جنگ جمل سے علی رضی اللہ تعالیٰ نے فارغ ہوئے تو رجب کے مہینے میں پھر بسرہ سے کوفہ آئے کوفہ آنے کے بعد پھر سے جہے نئے طرح سے انتظام کیے اس میں آپ دیکھیں گے کہ مدینہ کا جو گورنر بنائے انہیں سحیل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ پھر بسرہ کا جو بنائے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ پھر مصر کا جو گورنر بنائے قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ کو آزربائیجان کا اشحس بن قیس رضی اللہ تعالیٰ تو اس طرح سے مستحکم کرنے کے بعد وہاں سے پھر فوجہ تیار کیے اور اسی ہزار کے فوج جہیں لے کر کے روانہ ہوئے شام کے دانے لیکن اس سے پہلے مسالحت کی بھی کوشش کرتے رہے ہیں حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو خط دے کر کے بھیجے اور اس میں دھمکی بھی تھی اور مسالحت کی کوشش بھی تھی کہ تم باز آ جاؤ اور اطاعت قبول کر لو اور ہمارے ہاتھ پر انہی لوگوں نے اطاعت قبول کی ہے بیعت کی ہے جن کے ہاتھ جو لوگ ابو پکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کئے تھے لہذا پوری امت مسلمہ وہ مستحکم ہو گئی ہے آپ سمجھے کہ مشر سے لے کر کہ یمن تک اور سمجھے کہ شام کے مشرق سے لے کر کہ ایران تک پوری امت مسلمہ علی رضی اللہ تعالیٰ کے خلافت پر جہاں بلکل مطمئن تھے اور انہی کا حق بھی تھا اگر آمیر ماویہ بھی مان جاتے تو پھر وہی سنہرہ دور شروع ہو جاتا جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں تھا لیکن وہ ماننے کے لئے تیار نہیں تھے وہ کہتے تھے نہیں پہلے آپ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کا قصاص لے جی علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابھی کیسے لیا جا سکتا ہے ابھی مقدمہ وغیرہ بھی نہیں ہوا ہے گواہی ثابت نہیں ہوئی ہے مجرم کا جہاں ایڈنٹیفائی نہیں کیا گیا ہے تو اس لحاظ سے جہاں فوری اقدام نہیں کیا جا سکتا ہے پہلے ہم جہاں اپنی خلافت کو مستحکم کریں گے اس پوزیشن میں آئیں گے کہ ہم جہاں قصاص لے سکیں کیونکہ قبائلی جہاں معاملہ تھا ایک پر ہاتھ ڈالا جائے پورے قبیلے والے جہاں تیار ہو جاتے لہذا اس نازک صورتحال میں اپنے سلطنت کو مستحکم کے بغیر ہاتھ ڈال دینا یہ ایک طرف سے جہاں خانہ جنگی کو دعوت دینا تھا لہذا ان کو سمجھانے کوشکے لیکن وہ نہیں سمجھے لہذا بالآخر علی رضی اللہ تعالیٰ نے کوفہ سے جہاں روانہ ہوئے ذلہجہ کے مہینہ میں صفین کے مقام پر جا کر کے دونوں فوجہ آمنے سامنے ہوئے یہ سمجھے دمشق سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے صفین پہنچے اور کوفہ سے علی رضی اللہ تعالیٰ نے صفین پہنچے صفین پہنچنے کے بعد جو اہم اہم مقامات تھے وہ گورنر شام معاویہ بن ابی صفیان کی فوج جہاں پہلے کیپچر کر لی بالخصوص پانی پر جہاں ان کا قبضہ ہو گیا تھا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کی فوج جہاں تھوڑی بعد میں آئی لہذا انہوں نے کہا کہ پانی تو وہ سمجھے کہ قدرتی چیز ہے دونوں فوج کو استعمال کرنے کی اجازت ہونی چاہیے لیکن معاویہ بن ابی صفیان رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی بلاخر علی رضی اللہ تعالیٰ نے کو اپنی فوج کو حکم دینا پڑا کہ جاؤ اور بزور قوت پانی حاصل کرو کیونکہ پانی کے بغیر تو چاہ رہی نہیں ہے لہذا فوج گئی ہے لڑائی ہوئی ہے اور کسی طرح سے پانی پر ان کا قبضہ ہو گیا لیکن انہوں نے پھر جو عالی اخلاق کا مظہرہ کیا اور علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی فوج کو آرڈر دیئے کہ جتنی ضرورت ہو پانی لے لو بقیہ مخالف فریق کو بھی پانی لینے کی اجازت دو تو اس طرح سے دونوں فوجیں مقام سفین پر یہ سمجھے کہ شام کا بھی ایریا ہے جو رقہ کہلاتا ہے یہ فرات کے نیچے جو ہے اس وہاں پہ جو ہے دونوں فوج آمنے سامنا ہوئے زلحجہ کے مہینے میں تھوڑی سی جھڑپے ہوتی رہے ہیں یعنی اس صبح میں جو ہے دونوں فوج آمنے سامنے آتے اور دونوں میں سے جو بہادر لوگ رہتے وہ یہ کک کر کے نکلتے اپنے بہادری کا جوہر دکھاتے پھر شام تک جو ہے معاملہ ختم ہو جاتا پھر سب لوگ اپنے اپنے کیمپ میں چلے جاتے یہی زلحجہ میں ہوتا رہا لیکن پھر ان لوگوں کو لگا کے یہ عشر حرم کا مہینہ ہے تو اس میں جنگ شروع نہ کی جائے تو محرم پورا مہینہ جنگ بندی کے سیز فائر ہو گیا اس کے بعد جب سفر کا مہینہ شروع ہوا تو اس محرم میں اکثر لوگ جو سلح پسند تھے جو امت کے خیرخواہ لوگ تھے وہ انہوں نے بھرپور کوشش کے کہ کسی طرح سلح ہو جائے اور ان کے سامنے ایک جو ہے مثال بھی قائم تھی جنگ جمل کی کہ ایک دن میں دس ہزار مسلمان آپس کی تلواروں سے شہید ہو چکے تھے تو پھر ایک دنیا دور نہ کھل جائے تو اس لحاظ سے وہ حد تل امکان ہر ممکن کوشش کرنا چاہتے تھے کہ جنگ نہ لیکن ادھر سے جو شام کے طرف سے لوگ تھے وہ اطاعت قبول کرنے کے لئے تیار نہیں تھے بلکل بغاوت پر آمادہ ہو گئے تھے اور بس ایک ہی رٹ لگائے ہوئے تھے کہ یا تو قصاص لیجئے یا پھر قاتلوں کو ہمارے حوالے کیجئے جو کہ پوسیول نہیں تھا اس دور میں تو علی رضی اللہ عنہ نے جہاں پھر جب سفر کا مہینہ شروع ہوا تو پھر جنگ کا آغاز کی جنگ کا آغاز سے پہلے ہی بول دیئے کہ دیکھو پحل ہمارے طرف سے نہیں ہوگی نمبر دو کسی زخمی کو قتل نہیں کیا جائے گا نمبر تین کسی بھاگنے والوں کو پیچھا نہیں کیا جائے گا نمبر چار کسی کو برہنہ نہیں کیا جائے گا نمبر پانچ کسی عورت پر دسترازی نہیں کی جائے گی نمبر چھے کسی کو مسلح نہیں کیا جائے گا یہ سارے جو ہے اسلام کے جو قوانین ہیں ان کو حداد دینے کے بعد میدان میں فوج کتارے پھر وہاں سے جو معاملہ شروع ہوا تو وہی اسٹال جو ذرہجہ میں وہی اسٹال جو ہے اب سفر ہے محرم کے بعد سفر تو یہ سنتیس ہجری کا واقعہ ہو گیا اور جنگ جمل جو ہے یہ چھتیس ہجری کا واقعہ تھا تو اب وہی ون ٹو ون کا معاملہ تھا پھر بیچ بیچ میں جہے کوئی قبیلے کا سردار آ گیا وہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو لیکن بیس پچیس کو لیکن نکلتا تو سامنے والا بھی کوئی سردار نکلتا اور دونوں کا مقابلہ ہوتا بلاخر معاملہ ایک دن یہ ہوا کہ اچانک ایک فیصلہ ہو گیا کہ حق پر کون ہے باطل پر کون ہے اس سے پہلے اکثر لوگ جو ہے وہ مذبذب کے شکار تھے تذبذب میں تھے کہ حق پر کون ہے باطل پر کون ہے دونوں طرف مسلمان ہیں دونوں طرف جو اچھے لوگ ہیں لیکن جو لوگ ساتھ دے رہے تھے تو وہ ہاف ہارٹڑلی ساتھ دے رہے تھے لیکن ایک واقعہ نے جو ہے وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے کون حق پہ ہے کون باطل پہ ہے تو وہ معاملہ کیا ہوا کہ نو سفر کو امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آدمی نے شہید کر دیا اس آدمی کا تعلق جو تھا وہ شام سے تھا اور امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شروع دن سے پیشنگوئی تھی خاص طور سے جب مسجد نوی کی تعمیر ہو رہی تھی دو ہجری میں بلکہ ایک ہی ہجری میں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے ایک پیشنگوئی کیے تھے کہ افسوس ابن سمیہ تم کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی تو یہ صحابہ کے رام میں سب لوگوں کو یہ حدیث معلوم تھے کہ ان کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی اب ان کی جہاں شہادت کا واقعہ ہو گیا لہذا جتنے لوگ جو زبزب کے شکار تھے سب لوگوں کے کنفیزن دور ہو گیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں جو ہے حق پر ہیں اور سامنے والی جو جماعت ہے وہ باغی جماعت ہے کیونکہ ان کے فرد نے جہاں ان کو قتل کیا ہے لہذا سب لو جاگر کے بولے بھی ان کو خاصتہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے جو بیٹے ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص انہوں نے اپنے والد کو بھی بولے اور امیر ماویہ کو بھی بولے گورنر شام کو بھی بولے کہ اب آپ کیا کہتے ہیں اب بھی آپ کنٹینیو کریں گے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہیں کہ ایک باغی جماعت قتل کرے گی تب بغاوت سے جباز آ جائی ہے لیکن امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ اس کی تعویل کر دیئے کہ ہم نے ان کو قتل نہیں کیا ہے بلکہ اس نے قتل کیا ہے جس نے اس کو لے کے آیا جبکہ حدیث میں باغی جماعت قتل کرے گی باغی جماعت لے کر کے جنگ میں نہیں رہا گی یہ الفاظ نہیں تھے تم کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی لہذا وہ بار بار یاد دلاتے تھے بل آفر امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھجلا گئے اور بولے امر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اپنے اس مجنون بچے سے مجھے بچاؤ ان کو بولے بھی کہ اگر جہاں میں باغی ہوں تو پھر میری جماعت میں تم کیوں ہو تو انہوں نے کہا کہ دیکھے ایک مرتبہ میرے ابو نے میری شکایت کی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت کیے کہ والد کی بات ماننا اور ان کے ساتھ رہنا جس کے وجہ سے میں ہوں لیکن پھر بھی میں نیوٹرل ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ سامنے جہاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیف برحق ہیں اور اب جہاں اس کے بعد تو بالکل کلیر ہو گیا کہ یہ جماعت بغاوت پر آمادہ ہے تو اس لحاظ سے اب جہاں اس واقعے کے بعد جہاں نو سفر کے بعد جہاں وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیمپ میں جوش خروش آ گیا اور سامنے والے میں جہاں وہ جوش کی کمی آ گئی کہ سمجھ گئے کہ ہم لوگوں کی جنگ جہاں وہ حق پہ نہیں لہذا دس سفر کو جو جنگ ہوئی ہے اس کو لیلت الحریر کہا جاتا ہے وہ قاسیہ کے جو لیلت الحریر تھی وہ بھی ماند پڑ گئی پورا دن جہاں جنگ جاری رہا پھر پوری رات کنٹینیو جنگ جاری رہا جمعہ کے دن جہاں یعنی جمراض سے یہ جنگ شروع ہو کر گئے جمعہ کے ٹیم تک جہاں تیز گھنٹے تک جہاں جنگ جاری رہا اور اس میں تقریباً جہاں ساٹھ ستر ہزار آدمی جہاں قتل ہو گئے بلکل جو ہے سمجھے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کی تعداد جہاں نبی ہزار تھی اور ان کی فوج کی تعداد جو دہے وہ اسی ہزار تھی لیکن اسی ہزار میں سے ان کے تقریباً پیتالیس پچاس ہزار جہاں ان کے جہاں قتل ہو چکے تھے اب بیس پچیس ہزار جہاں ان کے پاس جہاں یا تیس ہزار جہاں رہ گئے تھے اور فوج جہاں بلکل آپ ان کے جہاں مورالڈان ہو گئے تھے اور اب میدان چھوڑنے ہی والے تھے اور سمجھے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج جہاں وہ امیر ماویہ اور امر بناس کے قیم تک پہنچ گئے تھے چند دنوں کیا چند گھنٹوں کیا چند منٹوں کی دوری تھی بس بیس پچیس منٹ میں جہاں فتح ہو جانے تھے کہ امیر ماویہ انہوں نے مشورہ کیا امر بناس رضی اللہ اب کیا کیا جائے اب تو ہم لوگ ختم ہو جائیں گے تو انہوں نے کہا نہیں یہ ایک ترقیب ہے کہا کیا ترقیب ہے انہوں نے کہا کہ اپنے فوج کو کہو کہ قرآن کو نیزے پہ اٹھا لیں کہا اس سے کیا ہوگا کہا پہلے بتاتا ہوں کیا ہوگا نیزے پہ اٹھا لیں اور بولے حاضر کتاب اللہ حقکم حقکم بیننا و بینکم کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور ہمارے تمہارے درمیان اس کا فیصلہ منظور ہے چلو یہ فیصلہ کریں کہا اس سے کیا فائدہ ہوگا تو عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ آئیڈیا میں پہلے سے سوچ کر رکھا تھا کہ جب میں ہاروں گا تو یہی پیش کروں گا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جیسے یہ بات جائے گی تو سامنے والی فوج بلکل جیت رہی ہے تو اس میں دو رائے ہو جائے گی کچھ لوگ کہیں گے ٹھیک ہے قرآن کو فیصلہ منظور کر لی جائے اور کچھ لوگ کہیں گے نہیں جنگ کو فینش کی جائے تو ان میں اختلاف ہو جائے گا تو اختلاف اگر ہوا تو ایسے ہی کمزور ہو جائیں گے اور اگر سب لوگ مان گئے تو ہمیں محلق مل جائے گی جو ہار رہے ہیں تو کم سے کم پھر سانس لینے کا موقع مل جائے گا دوبارہ جو ہے ارگنائز ہونے کا موقع مل جائے گا اور یہ جو ہے جیت کا جو سہلاب سامنے سے آ رہا ہے وہ رک جائے گا تو ان کو آئیڈیا بہت اچھا لگا تو انہوں نے جو ہے اپنے فوج کو حکم دیا کہ قرآن کو جو ہے نیزب اٹھا لو تو سب لوگوں نے قرآن پر نیزب کو اٹھا لیا نیزب پر قرآن کو اٹھا لیا اسے ایک ہی نعرہ لگا رہے تھے کہ حازہ کتاب اللہ حکم بیننا و بینکم حازہ کتاب اللہ حکم بیننا و بینکم اور ان کا جو ان کی جو سوچ تھی عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلکل ان کے مطابق ہی ادھر یہ ریاکشن ہوا کہ کچھ لوگ کہے کہ نہیں اب تو چند منٹوں کی بات ہے فینش کرنے کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا یہ فتنہ ختم ہو جائے گا لیکن کچھ لوگوں نے کہا نہیں قرآن کی ہوتے ہوئے اگر قرآن کو نہیں مانیں گے تو پھر لڑائی کس بات کی لہذا بہت معاملہ جہاں ٹنس ہو گیا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خارج ذہن کے لوگ تھے انہوں نے بہت شدت سے پریش رائز کیا لہذا بلاخر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ بندی کا اعلان کرنا پڑا ورنہ وہ لوگ نے کہا کہ اگر آپ قرآن کو نہیں مانیں گے تو ہم آپ کے خلاف بھی جنگ کریں تو اب یقینی بات ہے کہ ایک نیا فرنٹ شروع ہو جاتا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے سمجھائے کہ بس چند منٹوں کی بات ہے یہ مستقل ہمیشہ کے لئے فتنہ ختم ہو جائے گا بس یہ ایک دھوکہ ہے اس میں کوئی ریالیٹی نہیں ہے بات صحیح ہے مراد غلط ہے بات سمجھ نہیں کوش کرو یہ ان کی چال ہے لیکن وہ سادے لوگ تھے جذباتی لوگ تھے سامنے نہیں سمجھے جو تقدیر میں لکھاتا وہی ہوا لہذا جنگ بندی کا اعلان کر دیا اس کے بعد کہا گیا کیسے فیصلہ کریں گے قرآن کا تو کہا گیا کہ ایک حکم آپ کے طرف سے ہو اور ایک حکم ان کے طرف سے ہو چھے مہینے کا ٹیم دیا جائے یعنی رمضان تک کا ان کو موقع دیا جائے اور دومت الجندر میں آ کر رکھے جو ہیں جو عراق اور شام کا بالکل سینٹر ہے وہاں پر آ کر کے یہ اپنا فیصلہ سنائے اور جب فیصلہ سنانے کا دن ہو تو ادھر سے بھی چار سا لوگ جن کو یہ پسند کریں بھیجیں اور ادھر سے بھی چار سا لوگ جن کو پسند بھیجیں اب وہاں پر یہ دونوں جو فیصلہ کریں گے وہ دونوں فریق کو منصور ہو تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے لیکن جو صلح کے شرائط تھے جو حکم کے شرائط تھے اس میں یہ تھا کہ دونوں حکم جو صاحبان ہیں وہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کریں گے اور اگر کوئی بات کتاب اللہ میں نہیں پائیں گے تو پھر سنت کے مطابق فیصلہ کریں گے تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کو ماننے میں کوئی پرولم نہیں تھا کیونکہ وہ ہر لحاظ سے قرآن کے لحاظ سے بھی سنت کے لحاظ سے بھی اس امتدر تھے کہ میں حق پہ ہوں کیونکہ میں خلیفہ برحق ہوں کیونکہ مجھے لوگوں نے اپنی مرضی سے چنا ہے میں اس کے لئے ادنا برابر بھی کوشش نہیں کیا ہوں لہذا تمام طرح جو دلائل تھے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کو فیور میں جا رہے تھے لہذا انہوں نے قبول کر لے لہذا اس طرح جنگ رک گئی اب یہ ہے کہ دونوں فوجے اپنے اپنے جگہ پہ آ گئے یہ فوجہ دمش چلی گئی یہ فوجہ کوفہ آ گئی اچھے مہینہ کے ان کو ٹائم دیا گیا لیکن جب یہ دونوں بیٹھے دعومت الجندر میں تو بہت جلدی ان کے درمیان معافقت ہو گئے اب اگر یہاں پر یہ دونوں بالکل قرآن کے مطابق فیصلہ کر دیتے تو پھر جہاں خلافت جو پٹی سے اتر گئی تھی ملوکی طرف جا رہی تھی وہ پھر دوبارہ پٹی پا جاتی لیکن ان دونوں نے جہاں لیمٹ کروس کر دی ان کو لکھ کے دیا گیا تھا کہ آپ کتاب اللہ اور سنتِ رسول کے مطابق فیصلہ کریں گے لیکن ان لوگوں نے بیٹھ گئے یعنی فیصلہ یہ کرنا تھا کہ اس معاملے میں اس جھگڑے میں علی حق پہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ نو یا معاویہ حق پہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ نو لیکن ان دونوں نے جہاں یہ تیہ کرنے لگے کہ خلافت کا حق کس کا ہے جبکہ امیر معاویہ خلافت کا مطالبہ ہی نہیں کر رہے تھا وہ تو قصاص کا مطالبہ کر رہے تھا جیسے اگزامپل کے طور پر بتایا جائیں کہ اگر میری زمین اور آپ کی زمین میں لڑائے ہو جائے کہ یہ زمین کس کی ہے اور ہم عدالت کے پاس جائیں کہ دیکھیں کہ میرے حساب سے یہ میری زمین ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ میری زمین ہے تو آپ دلائل و شواہد کے بیس پر فیصلہ کر دیجئے کہ زمین کس کی ہے تو عدالت میرے اور اس کے حق میں فیصلہ کرنے کے بجائے کہتے ہیں کہ یہ زمین مسجد کو دے دی جائے مندر کو دی دی جائے تو یہ تو بالکل جہاں لیمٹ کروس کر دی عدالت میں لہذا ان دونوں نے جہاں فیصلہ کیا کہ عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ نے ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ کو پوچھا اس میں بھی ایک دلچسپ یہ ہوا کہ جب کہا گیا کہ حکم کس کو بنایا جائے تو امیر معاویہ نے کہا کہ میرے طرف سے جہاں حکم ہوں گے وہ عمر بن عاصر ہوں گے ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے طرف سے حکم کون ہوگا تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے طرف سے جہاں وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ہوں گا لیکن وہی خوارج ذہن کے لوگ جو تھے انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ تو آپ کے جہاں بالکل جہاں کلوز ریلیٹیو ہیں نیوٹرل لوگ ہونا چاہیے حکم میں تو انہوں نے کہا تمہارے حساب سے کون ہے تو انہوں نے کہا کہ ابو موسیٰ عشری کو بنائیے جو بالکل نیوٹرل ہیں وہ جنگ میں بھی نہیں وہ تو کوفہ میں آرام کر رہتے وہ بالکل جہاں امن پسند تھے انہوں کو یہ جنگ و جدال پسند نہیں یعنی حق کے طرف دار بننے کے بردلے وہ غیر جانبدار بننا پسند کی ہوئے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی ان کو تو اتنے سادہ انسان ہیں کہ وہ اس کا فیصلہ نہیں کر پائیں گے صحیح اور عمر بن عاصل کے مقابلے میں وہ نہیں ٹک پائیں گے لیکن ان لوگوں نے کہا نہیں نہیں وہی بنیں گے وہی نیوٹرل ہیں وہی یہ ہیں پھر علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مالک بن اشتر کو بنا دیتے ہیں لیکن لوگوں نے کہا وہ صحابی ہیں یہ تابعی ہیں صحابی گوھتے ہوئے تابع کیوں فیصلہ کریں گے بلکل آپ رضی اللہ تعالیٰ نے مجبور کر دیئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے اب ابو موسیٰ عشری اور عمر بناس دومت الجندل میں بیٹھے تو عمر بناس رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے شاطر تھے بڑے ذہین تھے انہوں نے بہت آؤ بھگت کیا رسپیکٹ دیا اس کے بعد ابو موسیٰ عشری نے کہا کہ بولیئے آپ کی کیا رہے ہیں انہوں نے کہا رہے آپ کے ہوتے ہوئے میں بولوں آپ بتائیے کہ کیا رہنمائی ہے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں چاہتا ہوں کہ ان کو بھی معذل کر دوں ان کو بھی معذل کر دوں اور امت کو ان کے حال پر چھوڑ دوں جن کو وہ پسند کرے ان کو اپنا خلیفہ بنائے عمر بناس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بلکل میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ دونوں کو معذل کر دیتے ہیں جھگڑائے ختم امت کو فری ہینڈ دے دیتے ہیں کہ جن کو چاہیں وہ بنا لیں تو اس لحاظ سے بہت ایگل کر گئے تو ان دونوں فریق کو بلائے دومت الجندن پہ چار چار سفراد آئے کچھ نیوٹرل لوگ جو بھی تھے جیسے سات بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے عمر بناس عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سب بھی آئے اب سوچیں کہ اب یہاں پر اگر اچھا فیصلہ ہو جائے تو پھر امت یونائٹ ہو جائے گی اخلافت پھر روا دوا ہو جائے لیکن جب سنانے کی باری آئے تو عمر بناس رضی اللہ تعالیٰ نے اشارہ کی کہ آپ سنا دیجئے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کو روکے کہ دیکھیں اگر آپ لوگوں کا ایگریمنٹ ہو گیا ہے ایک بات پر تو اس کو اعلان جائے ان کو کرنے دیجئے پہلے بات میں آپ کی جگہ انہوں نے کہا نہیں نہیں ہمارے رضی اللہ تعالیٰ نے اتفاق ہو گیا ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آجا کر کے سنا دیئے کہ میرے دینی بھائیوں ہم لوگ جہاں غور خواست کرنے کے بعد ایک رائے پر متفق ہو گئے ہیں اور وہ یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں اور امیر معاویہ کو معذول کر دیا جائے اور امت کو فری ہینڈ دے کر کے ان کے ثواب دید پر چھوڑ دیا جائے کہ جن کو چاہیں خلیفہ بنا دیں پھر عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ نے آئے کہ آپ بھی اعلان کر دیجئے انہوں نے کہا کہ میرے دینی بھائی ابو موسیٰ شریع نے جو بتائے وہ بالکل صحیح بات ہے کہ میں بھی علی رضی اللہ تعالیٰ کو معذول کرتا ہوں جیسا کہ انہوں نے کیا ہے لیکن میں امیر معاویہ کو خلیفہ برقرار رکھتا ہوں کیونکہ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کو قریبی رشدار ہیں اور وہ جہے قصاص لینے کے حق دار ہیں اب یہاں سے در پاؤں زمین نکل گئی ابو موسیٰ شریع انہوں نے کہا لا وفقق اللہ غدرت وفجرت مالک تمہیں کیا ہوں گیا تم نے مجھے دھوکہ دیا اللہ تمہیں توفیق نہ دے بات ہماری کچھ اور ہوئی تھی تم کچھ اور بول لہا یہاں پہ لیکن اب پستاوہ کیا ہو جب چڑیا چک گئے کھیت تو عجیب عجیب کمنٹس آئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ کہا کہ اس امت کے دیکھو کہاں تک یہ حالت پہنچ چکی ہے کہ اس امت کے مستقبل دو ایسے آدمی کے ہاتھوں میں چلی گئی ہے کہ ایک کو کچھ پرواہ نہیں کیا کیا وہ اللہ دوسرا کتنا ضعیب سے لہذا سب لوگ سمجھ رہے تھے کہ بات جو ابو موسیٰ شریف کہہ رہے ہیں وہی تیہ ہوئی تھی لیکن انہوں نے ان کو جہے دھوکہ دیا ہے لہذا عالی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو تقریر کیے کہ یہ صاحب لوگ تو قرآن ہی کو پچھے پچھے ڈال دیئے ان کو کچھ کہا گیا تھا کچھ اور کیے ہیں کچھ لہذا یہ لوگ قرآن ماننے والے نہیں ہیں وہ قرآن نیزے پہ اٹھانا الگ چیز ہے دل سے ماننا الگ چیز ہے کیونکہ قرآن کے مطابق فیصلہ ہوتا تو یقینی بات ہے کہ قرآن میں سورہ حجرات میں آیت نمبر نو میں کلیر کٹ لکھا ہوا ہے کہ جب بھی دو مسلمان مسلمان دو گروپ میں لڑائے ہو جائے تو بقیت تمام مسلمان کو باغی جو جماعت ہو اس کے خلاف کتال کر کے وہ اس کو حق پر مجبور کرنا چاہیے لہذا جو ہے اہل حق جو تھے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے باطل پہ جو تھے وہ امیر اماؤیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو جتنے بھی نیوٹرل مسلمان تھے جو جنگ میں نئی حصہ لے رہے تھے ان کو جنگ میں اس آیت کے مطابق حصہ لے کر کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دینا چاہیے تھا پھر اگر حق اور باطل میں گڑمٹ ہے جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں رہا تھا تو حدیث کے مطابق بھی جہاں وہی حق دار تھے پھر شریعت میں یہ بھی ہے کہ ایک امیر کی اطاعت اگر ہو جائے پھر دوبارہ کوئی جہاں دعویٰ لے کر اگر اٹھے تو اس کا کیا ہونا چاہیے تو اس میں بھی کلیر کٹ حدیث ہے کہ ایک امیر کی اطاعت اگر ہو جائے خلافت بیت ہو جائے اب پھر کوئی دوبارہ جب اٹھتا ہے تو اس کی گردن اڑا جائے اس کے لحاظ سے بھی وہ واجب القتل ہو گئے تھے چوتھے نمبر پر جو ان کا دعویٰ تھا کہ ہم کو پہلے قصاص چاہیے تو قصاص کے بارے میں بھی یہ شریعت کے حکام ہیں کہ قصاص جہاں اس کا فیصلہ جہاں وہ خلیفہ نہیں کرے گا قصاص کا فیصلہ جہاں ہوگا وہ عدالت میں ہوگا ایکزیکیوٹ جو کرے گا وہ جہاں خلیفہ کرے گا تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں خلیفہ ہوں میں جج نہیں ہوں تو پہلے اب میں اپنے سلطنت کو مستحقم کروں گا اور اس کے بعد یہ معاملہ عدالت میں جائے گی عدالت میں گواہی شواہد وغیرہ ہونے کے بعد جو جو لوگ مجرم ثابت ہوں گے ان سے قصاص لیا جائے گا نہ کہ قبائلی طرح کسی نے ایک کو مارا تو ہم دس کو مارا کے آجائیں ایسا نہیں ہوگا یہ اسلام کے اسلام نام ہے قانون کی حکمرانی کا یہ جذباتی چیز نہیں ہے کہ ہمارے مارے ہم پچاس کو مار دیں تو اس لحاظ سے علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو تم لوگ کو میں منع کرتا تھا کہ یہ لوگ قرآن کو نہیں ماننا چاہتے یہ دھوکہ دینے کے لئے قرآن کو نزب اٹھائے ہیں دیکھو یہاں پہ ہوا نا ابو موسیٰ آشری تو بالکل ایسے شرمندہ ہوئے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کو چہرہ بھی نہیں دیکھا پا ہے بل آخر جہے پھر یہ چارہ چارہ سا لوگ جہے کوفہ آگئے آئیے دمشد چلے گئے تو عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ نے ہو جائے سوچے کہ میں جہے دھوکہ دے کر جیت گیا ہوں تو عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جا کر بشارت دیئے خوشکبری سنائے مبارک ہو خلیفہ المسلمین تو یہاں سے اب خلافت کے دعوے داری شروع ہی ہے ابھی تک آن لی جہے کہ ساس عثمان کی بات تھی ابھی تک جہے اس کی بات نہیں تھی اور علی رضی اللہ تعالیٰ نے آگئے چار سا لوگوں کو لے کر کے اور پھر سے تیاری شروع کیے کہ نہیں تم لوگوں میں منع کرتا تھا کہ جنگ مت کوئی بند کرو بند کر دیئے اب پھر نئے سی ریسے جہے محنت کرنے پڑے گی قربانی دینی پڑے گی لیکن قرآن کے حکم کا مطابق تو عمل کرنا ہی پڑے گا کہ باغی جماعت کو جہے مجبور کرنا ہی پڑے گا اطاعت میں لہذا پھر سے تیاری شروع کی لیکن ابھی تیاری شروع ہی کر رہے تھے ایک نیا فتنہ نے سر اٹھا لیا اب وہ فتنہ کیا تھا کہ خوارج کا فتنہ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کا فوج میں ہی جہے اختلافات ہو گئے کچھ لوگ کہنے لگے کہ آپ نے حکم کیوں بنایا کچھ لوگوں نے کہا کیوں نہیں بنایا کچھ لوگوں نے کہا حکم بنانا ہی جہے کفر ہے طرح طرح کے یہ ہونے لگے جس کے نتیجے میں جنگ نہروان کے نوبت ہونی پڑی اور دمشق کے بجائے پھر خواجی جنگ کرنی پڑی تو اس کے تفصیلات انشاءاللہ ہم اگلے اپیسوڈ میں بتانے کوش کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اسلام کے ہر لمحے ہر مومنٹ میں حق کو پہچاننے اور حق کا ساتھ دینے کی توفیق نصیف ہوں تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہاں پہ جو ڈشخصن ہو رہی ہیں تو اس میں جیسے اس زمانے میں جو لوگ اس وقت موجود تھے تو ان کے لئے جو آزمائش تھے اسی طرح آج بھی آزمائش